حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنر میں رسول اللہ علیہ وسلم رات میں مدینہ منورہ میں نکلتے تھے اور آپ صحابہ کو دیکھتے تھے نگرانی کرتے تھے کہ کون سے صحابی کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور تیز آواز سے کر رہے ہیں بلند آواز سے کر رہے ہیں اور حضرت عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آہستی سے کر ان کی آواز ملکل خاموش ہے تیز نہیں آپ نے صحابہ سے پوچھا دولوں سے پوچھا کہ عمر آپ قرآن کریم کی تلاوت بہاوازیں بلند کر رہے تھے اس کی بچہ کیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور جو لوگ سونے رہے تھے ان کو جگہ رہا تھے آپ نے فرمایا یہ عمر جو اپنی تلاوت کی آوازیں اس کو کم کر دی اور حضرت عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا اور اپنے رب سے سرگوشی کر رہا تھا آپ نے فرمایا اپنی آواز کو بجھ بلند کر لیجیے تو یہ غور کیجئے کہ جس زمانے کی یہ روایات ہیں اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ ایک عام صحابی تھے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خلیفہ نہیں تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور صحابی کئی کئی دن گزر جاتے تھے کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھے مخاری شریف میں آتا ہے حضرت عبو بکر کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے چہریں انور میں میں نے کمزوری دیکھی اور بجے اندازہ بھوا دیکھ کے کہ تاہی دن سے حضرت میں کوئی چیز کھائی نہیں ہے لیکن رات میں جو تلاوت ہے وہ موجود ہے امادت موجود ہے